اسلام علیکم بیوز آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں زائد چٹھا اچھا جی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو ویزٹر ویزا کو ورک پرمنٹ میں چینج آپ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریالٹی بتائی تھی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی اس ٹاپک پر اور بات کرنی چاہیے کیونکہ میں نے ایسے کمنٹس بھی لوگوں کے پڑے جس میں کچھ بول رہے تھے کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے آپ نہیں چاہتے کہ ہم کینڈا ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرنی چاہیے تو چلیں اس پہ بات کرتے ہیں جی بیفور اسٹار ویڈیو ایس کو آپ ڈسکلیمر کہہ لیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہر انسان کا کیس ڈیفرنڈ ہوتا ہے حالات ڈیفرنڈ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے جو میں انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کے کیس میں فٹ نہ آ رہی ہو لیکن میری ہنڈر پرسنٹ بلکہ پانچ سو پرسنٹ یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں انفرمیشن یہاں پہ دوں وہ کریکٹ ہو وہ لوگوں کے ایکسپیرینسز پر بیس ہوتی ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں تو یہ بتانا ضروری تھا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی میرا حال ہے یہ نہیں بولا کہ آپ ویزر ویزا کو ورک پرمنٹ میں چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی مشکلات ہیں جیسے کہ یوٹیوب میرا جو احتلاف تھا وہ یہ تھا کہ یوٹیوب کے اوپر جیسے لوگ بتا رہے ہیں جتنا آسان اتنا ہے نہیں میرا یہ تھا پوائنٹ اصل میں جو ساری چیز کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے لوگ بتاتے ہیں نا ویسا ہے نہیں آسان اتنا نہیں ہے مشکل ہے بہت ساری ہرڈلز ہیں تو آج اس ویڈیو میں پروسس کے ساتھ ساتھ وہ ہرڈلز کو بھی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا مشکلات ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کینیڈا میں ہیں ویزٹر ویزا پا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کینیڈا کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس سوال کا جواب دون رہے ہیں نا کہ آپ ویزٹر ویزا کو ورپرمو نے چینج کر سکتے ہیں یا نہیں بہت سیمپل سی باتیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے تو یہ ایک چیز کلیئر ہوگی میں نے آج بہت ساری چیزیں ہیں میں نے لکھ لیا تاکہ میں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں میں اپنی ویڈیو بناتے ہیں بناتے ہیں مجھے خود نہیں باتا ہوتا ہے میں کہاں چلا جاتا ہوں تو اس لیے کوشش کروں گا کہ اپنے ٹاپک پر رہا ہوں اور جلد جلد اس کو ختم کروں تو جی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لیکن پہلا سٹیپ اس میں کیا ہے آپ کینیڈا میں موجود ہیں ویزٹر ویزا پر اب آپ کو پہلا سٹیپ سے گزرنا ہے وہ پہلا سٹیپ کیا ہے فائنڈنگ دی جاپ اور فائنڈنگ اوڑ جو بھی ویڈائیور ٹھیک ہے جی اب کیسے جاب ڈھونڈیں گے مختلف سائٹس ہیں ویب سائٹس ہیں اس پہ جائیں مطلب انڈیڈ ہے جاب بینک ڈاٹسی ہے مانسٹر کینیڈا مختلف ویب سائٹس ہیں آپ اس پہ جا کے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اپلائی کرنے سے پہلے وہاں پہ ضرور منشن کریں کہ آپ ویزٹر ویزا پر ہیں آپ لیگلی آلاوڈ نہیں ہیں کینیڈا میں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ورگ پرمنڈ نہیں ہیں یہ چیزیں آپ کو منشن کرنی ہوگی بتانا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی اگر کوئی امپلائر وہاں دیکھتا ہے آپ کی سکلز آپ کی کریڈینشلز کو دیکھ کے وہ دلچسپی رکھتا ہے تو آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیتا ہے تو وہاں بھی اس کو یہ منشن کریں کہ بھائی میں ویزٹر ویزا پر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں لیگلی آلاوڈ نہیں ہوں کینیڈا میں کام کرنے کے لیے نہ ہی میرے پاس ورگ پرمنڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پرالوم شروع ہوتی ہے دیکھئے اکیلے آپ نے وہاں پہ اپلائی نہیں کیا ہوتا میں نے پتہ نہیں کتنی جابز وہاں پہ اپلائی کی ہوئی ہیں مجھے نہیں جواب آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا میں پوری دنیا سے کریم آگے بیٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اکیلے آپ نے نہیں کرنا اپلائی وہاں پہ اور بھی بہت سالے لوگ ہیں جن کے ریز میں پڑے ہوتے ہیں تو اب ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس وہ لیگلی آلاوڈ بھی نہیں ہے ویزٹر ویزا پر ہے لیگلی آلاوڈ بھی نہیں ہے کینیڈا میں کام کرنے کے لیے ورگ پرمنٹ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں بیس لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سکلز کریڈنشل سب کچھ بیسٹ ہے اس فیلڈ میں اس پاس کے لیے وہ کس کو جلی جلی اٹھا کے ہائر کر لے گا اور وہ لیگلی آلاوڈ بھی ہیں کینیڈا میں کام کرنے کے لیے اس امپلائیر کے لیے ان کو ہائر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس نے جس ہائر کرنا ہے اس نے اس پورے لینٹھی پروسیجر سے نہیں گزرنا جو ایل ایم آئی اے کا پروسیجر ہے ایک اس بندے کے لیے جو ویزٹر ویزا پر ہے جس کے پاس نہ تو کوئی ورک پرمنٹ نہیں ہے جو لیگلی آلاوڈ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ ذرا خود آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے سامنے دو ایسی صورتحال آ جائیں آپ کیا کریں گے کیا آپ کو تو اس پورس کے لیے فوری بندہ چاہیے نا فارزمپل یا کوئی بھی کامپنی ہے اس کو فوری بندہ چاہیے اس کو جو بیسٹ آویلیبل آپشن ہوگی وہ اٹھا لے گا اس کو یا وہ اس کے لیے ویڈ کرے گا چھ مینے کہ میں بیٹھ کے ویڈ کروں پہلے تو اس پورے لینٹھی اور بیفی بل ہیڈک لے کے پوری دماغ پائی کر کے اس پورے پروسیجر سے گزروں کیوں کرے گا وہ وہ اس لیے صرف کرے گا کہ یہاں تو آپ نے روکھڑا دیا ہوگا کچھ ایسا کیا ہوگا پیسہ اور یہاں جو ہے نا کوئی رشتہ داری ہی ہو آپ کی تو جس کا کوئی رشتہ ہو آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں یہاں تو میرے بھائی بہت ریزرو سے لوگ ہیں سیدھے مو تو بندے بات ہی نہیں کرتے ہم سائے کو ہم سائے کا نہیں پتا بیس سال رہ کے چلے جاؤ ٹھیک ہے جی تو جبیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی جتنی آسانی سے یوٹیوب پہ لوگ بتاتے ہیں یہی میرا احتلاف ہے میرا یہ کوئی احتلاف نہیں ہے کہ بھئی آپ کر نہیں سکتے بھئی کر سکتے آگے مزید اس پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ ایمپلائر کیوں ٹینشن لینے کے لیے وہ کیوں تیار ہوگا بتائیے مجھے وہ سارے اس پروسس کو کرنے کے لیے کیوں تیار ہوگا اس کو پوری وہ ایم ای 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 ایپلیکیشن ڈالنی پڑے گی تاکہ وہ آپ کو ہائر کر سکے یہ پروسس تھوڑا سا لینٹ ہی ہے دمارک پائی بھی ہے اتنا ایکسپنسیو نہیں ہے وان تھاؤن ڈالر جو لیگل ہے ویسے اگر آپ جائیں جاب ڈونڈتے ہیں خود تو کوئی ایکسپنسیو نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو وان تھاؤن ڈالر اس کو فیز دینی ہوتی ہے ایٹس نوڑا بگ بگ ڈیل تو لیکن لیگل وی یہی ہے اس میں آنے والی مشکلات کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جاتے ہیں یہ پہلی مشکل ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ جو اس کے پاس بیسٹ اویلیبل آپشن ہے وہ اس کو اٹھا لیں بجائی یہ کہ وہ آپ کا وہ دیکھ کے وہ باغ جائے گا ٹھیک ہے جی آگے جی تو اتنی ہیڈک وہ لے گا نہیں سیمپل سی ساف سی بات ہے تو ہاں اگر اس کو آ اس کو اس پوسٹ کے لیے آپ سے بیٹر آپ سے بیٹر سکل والا کریڈینشل والا بندہ نہیں ملتا اور وہ سمجھتا ہے کہ تو وہ پھر آپ کے لیے اس پروسیجر سے گزر جائے گا گزر جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ کے مقابلے پہ کوئی بندہ نہیں مل رہا تو پھر وہ آپ کے لیے یہ کام بھی کر دے گا ٹھیک ہوگی یہ بات اللہ میں یہ جو ہے نا یہ آپ کے ایپلائر نہیں کرنا ہوتا ہے آپ نے نہیں کرنا ہوتا سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو ساری ہیڈکیں ہر چیز تو پھر اسی نے لینی ہے نا تو وہ پھر کسی وجہ سے ہی لے گا اگر وہ سمجھے گا کہ آپ اپنی فیلڈ میں بیسٹ ہیں اچھا جی آگے بات کرتے ہیں یہ تو ہوگی پہلی آج دوسری جو بات ہے نا کہ ایل ایم آئی یہی مل جاتا ہے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھ لی کہ ایک اپنے دیسی بھائی ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے ویڈیو کے دوبائی سے بندہ آیا ہے فورٹی فائیو تاؤزن ڈالر ایل ایم آئی اے لے کے کینیڈا پہنچا ہے اب اس کو سیلری بھی پوری نہیں مل رہی ٹھیک ہے فورٹی فائیو تاؤزن ڈالر اس نے پے کی ہے زیادی نہیں ہے یہ سچ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ دیسیوں نے یہاں بھی آکے اس کو کاروبار بنا لیا ہوئے بھئی نہ دینے والا بتاتا ہے نہ لینے والا بتاتا ہے سیبل سی بات ہے دینے والے کو یہ ہوتا ہے کہ میں کینیڈا آگیا ہوں اس سے بڑی اور کیا بات ہے دو سال اس کے پاس ان سے کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کو جیسے دل کرتا ہے یوز کرتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ بچے رہے سٹوڈنٹ زلیل ہو رہے ہیں میرا دوستہ پانچ چھ سال ایک ہی گیس سیشن کے اوپر وہ جو دیس ہی تھا اپنا پاکستان ہی تھا تو اس وہ اس کو رگڑتا رہا کبھی دنیں بلا لے کوئی سکیجول نہیں کبھی رات کو بلا لے کبھی دنیں بلا لے اس کو زلیل اس نے کر کے تو اس کی فائل لگوا ہی ہے تو میرا یہی صرف کہ جس طرح مطلب جو بندہ اندر بیٹھا ہے گیم کے اندر جو بیٹھا ہے اس کمیونٹی میں رہا رہا ہے اس کو بیٹھ رہا رہا ہے یوٹیوب پہ میرا صرف یہ ہی احتلاف ہے میں یہ نہیں کہتا چیزیں ہونہی سکتی ہونہی سکتی ہیں اب یہ ہے وہ کوئی پیسہ لے کے المائی چاری پچاس زار ڈالرہ رہا ہے آپ کے پاس تو بھئی آپ کو مل جائے گا اور یہ جو ایمپریئر ہوتے ہیں انہوں نے کنسلٹنٹ لائر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آئے تو بھئی ہمارے پاس یہ آپشن ہے تو وہ بڑے اپنا ہے کوئی رشتہ دار ہے بھئی تو وہ آپ کو دے رہا ہے وہ تو بات ہی سمپل ہے کتنے لوگ ہیں جن کی رشتہ داری ہیں اور جن کی اپنے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو کم ہی ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا کام ہوتا ہے نا یہ بھی آپ جان لیں کہ ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں اچھا نہیں کچھ ایسے بھی بیسٹ لوگ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں دے آر دی بیسٹ میں ایسے کچھ انڈیل لوگوں کو ملا ہوں ان کی سکلز ان کے کریڈنشیلز دے آر دی بیسٹ اور ان کا بھی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ میرے جیسے ہوتے ہیں تو اگر ان کے دماغ میں یہ چیز دینا چل رہی کہ بھئی ادھر جانا ہے تو بس کام ہو جانا ہے ذرا سبر کرو سبر کرو اچھا جی آگے جی تو پیسہ تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ پیسہ ٹرکنگ میں آپ کو مل جاتی ہے آپشن اس میں اچھا سکوپ ہے ٹرکنگ میں اچھی کامپنیاں بھی ہیں جو نہیں لیتی بھئی وہ میجارٹی میں میجارٹی میں نہیں ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں بہت کم کو سو میں سے کوئی اکا دکا کامپنیاں ہوگی جو جن کو ضرورت ہوگی تو وہ پیسے لیے بغیر آپ کا کام کر دیں بھئی زیادہ میجارٹی لوگ پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے جی لیٹسے کہ آپ کا ایل ایم آئی اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کا ایمپلائر آپ کو ایل ایم اپرووڈ ایل ایم آئی ای کا لیٹر اور جاب آفر وغیرہ جو اس نے آپ کو دی وہ سب کچھ دے گا اور وہ آپ کو لے کر فلیک پولنگ کرنی ہے اب فلیک پولنگ کیا ہوتی ہے یہ سارا کام بارڈر پہ ہوتا ہے کینیڈا سے آؤٹ ہون ہے پھر انہوں ہون ہے ٹھیک ہے جی اس سے فلیک پولنگ گیتے ہیں ساتھا سے یہ عمل ہے اس میں کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ورک پرمنٹ ہے وہ آپ کو بارڈر پہ ایشی ہوتے ہیں اب فلیک پولنگ میں آپ واپس آتے ہیں تو آگے آئی 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 آئرسسی آفیسر ہے اس سے آپ کا پاہلا پڑتا ہے اس کو آپ بتاتے ہو کہ بھائی میں کینیڈا میں آیا تھا ویزر ویزا پر ٹھیک ہے جی اور میں نے فلیک پولنگ کا جو کمپلیٹ کر لی ہے یہ میری نیو جاب آفر ہے یہ میرے پاس اپرووڈ ای لیٹر ہے اور یہ میری ڈیپرمنٹ کی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے جی اب آپ ساری چیزیں ایس کے سامنے رکھتے ہیں اب آئی 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 سر آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کرتا ہے اس کی مرضی ہے بھائی کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے یا ایکسیپٹ کر لے کسی کی قسمت ہو سم ٹائم چھے سات آٹھ سوال پوچھ کے بھائی وہ اس کو جانے دیتے ہیں سم ٹائم وہ کامپنی پہ جمعہ پاکے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ دیسی جو آپ نے وہ فیک کامپنیاں بنا کے لوگوں کے ایسے ہی نکال گیاں گل کے دے جاتے ہیں بھائی پھر اس پہ ساری کچھ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لاکھ پہ آگے بندہ کون بیٹھ ہے ٹھیک ہے جی تو سمپل ہے اس میں آپ مزید آگے بات کرتے ہیں آئی آر سی سی آفیسر اس مرحلے پر جو سب سے اہم چیز دیکھتا ہے سب سے اہم چیز وہ ہے جی انٹینٹ آپ کا ارادہ ٹھیک ہے جی اچھا جی ابھی یہاں اگر آپ کی فارز ایم پلٹس ہے کہ اگر آپ کی کینڈا میں فیملی ہے تو وہ بڑے کام آتی ہے ٹھیک ہے آپ کینڈا آتے ہیں آپ کو جاب آفر سب کچھ مل جاتا ہے آپ فلیک پولنگ کرنے کے بعد آفیسر کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ کی فیملی فیملی بھی ہے سب کچھ ہے تو آفیسر کو بتاتے ہیں کہ جی میں کینڈا آیا تھا مجھے جاب آفر مل گئی تو بھئی میں اب اس جاب آفر کو کرنا چاہتا ہوں اور ایک لمبی ڈیوریشن کے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں تھا کہ میں کچھ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکوں انہیں سپورٹ کر سکوں ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آئے آر سے اسی جو آفیسر ہے اس کی نظر میں سہر چیز کلیر ہوتی ہے اسے بولتے ہیں انٹینشنز کلیر ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بندہ واقعی پیچھے سے ویزٹ ویزا لے کے آئے تھا اس وقت اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو آگے آیا ہے فیملی ہے ٹھیک ہے فیملی ہے جاب آفر مل گئی ہے اس کو اچھا لگا ہے فیملی کے پاس رہنا ایک سینس بنتی ہے ایک سینس بنتی ہے ٹھیک ہے جی بڑی سپورٹ ہے فیملی کا بنا تو یہ ایک سینس بنتی ہے ایسے بندے کا کام ہو بھی جاتا ہے اچھا جی لیکن اگر آپ کی انٹینشنز کلیر نہیں ہے یا آپ نے کوئی مس ریپیزنٹیشن کی ہے اپنی کوئی پریویس اپلیکیشن میں اچھا جی جیسا کہ آپ نے ویزا اپلائی کرنے کے وقت لیٹس اے کہ جب آپ نے ویزا اپلائی کیا کینڈ آنے کے لیے تو اس وقت آپ نے کیا لکھا میں ویزٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی وہاں پہ کوئی ورک کا آپ نے منشن کیا نہیں نہ کیا آگے آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اکیلا بندہ آتا ہے ویزٹ کے لیے یہاں آنکہ وہ بھئی جا وافر لے لیتا ہے تو بھئی یہ آئی آر سی سی آفیسر کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے کہ بھئی اس بندے نے یہ بندہ پیچھے سے ہی دماغ بنا گیا ہے تھا میں نے کام کے لیے میں جا رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے جی وہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو مس ریپیزنٹیشن ایک سینس نہیں نہ بنتی ایک فیملی ہے تو آپ کی سینس بن جاتی ہے کہ بھئی پیچھے سے کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں آیا ہوں فیملی کی سپورٹ میں لی ہے انہوں نے مجھے میری ہیلپ کی ہے تو مجھے جا وافر مل گئی ہے ایک ایک جسٹ بندہ ویسے ہی وزیڈ لے گیا ہے وزیڈ وزا کوئی فیملی کچھ نہیں ہے سینس نہیں بنتی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی کریڈیبیلٹی مشکوک ہو جاتی ہے اس کا ارادہ کلیر نہیں ہے اور وہ بندہ آیا فیس سے یہی سمجھتا ہے کہ بھئی سیمپل سی بات ہے کام کے لیے یہ پیچھے سے ہی کام کا ارادہ بنا گیا ہے تھا جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایسے کام ایسی چیزوں میں جہاں پہ آپ کی انٹینشنز اس کو ایسا لگے کہ کریڈیبیلٹی مشکوک ہے اس بند کی تو ریجیکشن مل جاتی ہے چیزوں کو سمجھیں میں جو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی والی بات میں اوپر یہ تو میں کر چکا ہوں تو ویزا لیتے ہو اچھا جی ٹھیک ہے اچھا جی اب میں نے اپنی جو پیشلی ویڈیو میں پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ کو ویزا انٹری ملتی ہے یہ لکھ کے مجھے بڑا difficult لگتا ہے پڑھنا اور پڑھ کے تو آپ فیلبدی بولیں اس کا ایک وہ دل میں بھی بات اترتی ہے پتہ لگتا ہے کہ بندہ دل سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لیکن یہ چیز ایسی ہے میں نے ضروری سمجھا اس کو لکھنا اس لیے کہ کسی کے فیوچر کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کوئی غلط انفرمیشن ایسے ہی نہ کر دیں کہ جس سے کسی کا نقصان ہو ٹھیک ہے جی اچھا جی میں نے اپنی پچھلی وینو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ کو ویزا انٹری ملتی ہے چھ مینے کی کینیڈا آنے کے بعد ٹھیک ہے جی جب آپ کینیڈا آتے ہیں تو آپ کو چھ مینے کی انٹری انٹری ملتی ہے تو اچھا جی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اترتے ساری سامنے کچھ جاب والا کھڑا ہے آپ کو دینے کے لیے کہ بھئی یہ جاب ہے ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے کوئی تھوڑا اس ٹائم لگے گا تو الہم آئی کا بھی جو پروسیجر ہے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ تین مہینے کا ہے لیکن میرے بھائی میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی کنیڈین سیٹیزن آپ کے سامنے اس کا سارا ٹائم لائن شیئر کی ہے کووڈ سے پہلے جو مقام چھ مہینے میں ہوتا تھا اب وہ دو سال میں ہو رہا ہے تو آج کل تو ویسی بھول جائیں کہ یہ جو دو تین مہینے والا چکر ہے نا میں تو اس کو نہیں مانتا اتنا بیک لاغ ہے اتنی اپلی ٹو ملین اپلیکیشنز ہیں اینڈنگ میں پڑھی ہیں میری ابھی ریسنٹلی دوبارہ بات ہوئی ہے ایک دوست تھا انٹیریو میں میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ایک سال سے اوپر ہو گیا بیچارے کا ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں ورک پرمنٹ نہیں آیا پتہ نہیں اس کا کیا ایشو ہے مجھے نہیں سمجھا رہی تو کہہ رہا تھا کہ میرا ورک پرمنٹ نہیں آیا اپلائی کرنے کے بعد تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ ٹائم لگتا ہے میرے بھائیو ٹھیک ہے تو آپ کا ویزا یہ وہ انٹری جو آپ کو چھ ماہ کی ملی وہ آپ کی ایک سپائر ہو جائے گی چھتی آپ ایک بھائی کومنٹ میں کہہ رہا تھا کہ ویزا ایکسٹینڈ کروا لیں گے جی بھائی بات یہ ہے کہ زیادہ تر تو اولڈ جو ایج کی لوگ ہیں ان کو مل جاتی ہے ایکسٹینشن اور آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں وہاں تو وہ چیز ایکسٹینشن میں بھی آپ ایک ریزن دیں گے نا تو ریزن کیا ہے کہ اگر کسی کی فیملی ہے تو وہ تو ریزن دے لے گا کہ بھائی میں تو جسٹ ویزر کے لیے آیا تھا فیملی آگے پھر مجھے آپشن مل گئی ایک بندہ ویسے ہی آیا ہے جس کا نہ کوئی فیملی ہے نہ کچھ نہیں ہے ویسے ہی ویزر کے لیے آیا ہے تو وہ اس کو ریزن تو دینی پڑے گی نا کہ بھائی میں مجھے جواب آفر مل گئی ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی کیا بات ہے پیچھے جی کرادہ لے گئے آئے تھے چلو برحال پھر بھی اس بات کو چھوڑو آپ کر سکتے ہو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دو تو لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرو تو اس میں LMIA کا بھی ضرور بتائیں کہ آپ کا وہ بھی پروسیجر چل رہے آپ کی ایکسٹینشن جو ہے نا جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں تو جو آپ کی LMIA کی جب پروسیجر ہے سارا جو چل رہے اس کو ضرور منشن کریں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اگر آپ کی ایکسٹینشن آپ کو مل جاتی ہے لیٹ سے اور آپ نے وہاں پہ منشن ہی نہیں کیا آپ نے اس پروسیجر کا کہ یہ آپ نے نیا کام ڈالا ہوا ہے ادھر آگے تو کل کو جب آپ ورک پرمنٹ کے لیے اپلائی کرنے جائیں گے تو وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ ان کے سامنے یہ چیز آ جائے گی تو پھر اس کو بولتا ہے مس ریپریزنٹیشن کہ بھائی آپ نے بتایا کیوں نہیں دونوں ہی آپ کی انٹری بھی گئی اور آپ کی اس کی بھی ورک پرمنٹ کیا سارا کچھ ہر چیز ساری ریجیکٹ کر کے آپ کو ریمووال آرڈر دے کے تو واپس بے ہی دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی اگر آپ کو ہجاب نہیں مل رہی اچھا جی تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں تو بھائی امیگریشن کنسلٹن یا لائر جو ہیں ان سے بات کر لیا کرو ہر ان کے پاس تو جو آپشنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امپلائرز کی دیوئی آپشنے ہیں بھائی پیسہ لیتے ہیں بہت لمبا چوڑا ٹھیک ہے جی تو وہ کر لیں اگر آپ ٹھیک ہے جی اچھا برا کنسلٹن بڑا میٹر کرتا ہے اچھا پیسے لگائیں یہ آپ کے فیوچر کا یہ اپلیکیشن جو ہوتی ہے اس میں آپ کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس پہ کبھی بھی آپ کمپرمائز نہ گیا کریں اچھا لائر اچھا کنسلٹن ہائر کریں وہ میک اینڈ بریک آپ کی وہی ٹائم ہوتا ہے آپ کی اپلیکیشن کا تو یہ کام تو ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جی کسی برے لائر کو کنسلٹن کو کبھی مت ہائر کریں اچھا جی تو بھئی جاب آفر مل گئی سب کچھ ہو گیا آپ کا اپلائر آپ کے لئے اپلائی کر دیتا ہے آپ کو تو آپ کو ٹھیک ہے جی سب کچھ آپ کے سارے کام ہو گئے بھئی ایک بات ہے کہ چھے مینے کی جو انٹری ملتی ہے اس میں اگر آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہو جائے تو اچھا ہے اگر نہ ہو تو میرے بھئی آپ نے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ کی یہ اپلیکیشن جو آپ نے ڈالی ہے وہ تو پروسیجر چل رہا ہے چپ کر کے اپنا ہوم کنٹری واپس چلے جائیں اگر اس چھ ماہ کے اندر اندر کام نہیں ہوتا آپ کو ایکسٹینشن بھی نہیں ملتی تو واپس چلے جائیں ٹھیک ہے جیسی آپ کی یہ اپروول آ جائے وہ اٹھائیں تو سارا کچھ تو اپنے ہوم کنٹری سے جا کے آپ نے مطلب سیدھا لیگل وے سے آپ نے اپنی ورک پرمٹ کی اپلیکیشن وہاں پہ ڈالیں سیمپل پروسیجر ہے کبھی بھی اوورسٹی مت ہوں ان کنٹریز میں اگر آپ اوورسٹی ہوتے ہیں کچھ ایسی عرکت کرتے ہیں تو یقین جانے آپ کے لئے بڑا ڈیفیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہی تھا ہر بندے کے پاس نہ تو جاب آفر لینے کے لئے چالیس پچاس ہزار ڈالر ہے تیس ہزار کر لیں کچھ بھی نہ تو وہ ہیں ٹھیک ہے جس کے پاس ہیں بھئی وہ کر لیتا ہے اور اگر اس کا پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہوتا تو چھے ماہ کی انٹری کے اندر اندر یہاں اکسٹینشن نہیں ملتی تو بھئی وہ واپس چلا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی واپس گئے تو پتہ نہیں پھر آپ بھائی لاؤ یہاں پہ سیدھا سیدھا چلے نا تو بھئی کام آپ کا ہو جاتا ہے تو یہی تھا پروسیجر سارا یہی تھی ساری باتیں جو میں نے کرنی تھی بھئی وہی بات میں اپنی بات پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں کہ جیسے بتاتے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر ویسے چیزیں نہیں ہیں جب آپ اپنی اس سارے پروسیجر سے گزرتے ہونا پھر نہ نہیں یاد آتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے یوٹیوب کے اوپر تو بس بات ہی کرنی ہے سیمپل سے یہ کر لیں یہ کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں جب آپ اس پہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر کوئی بات رہے گی اگر میں ابھی بھی ٹھیک سے ایکسپلین نہ کر پایا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا پھر بات کریں گے اس ٹاپک پہ اللہ حافظ